سو انام حافظ عبدالباسط علی سنائی سکول سسٹم وائز سبودہ یومیرینیس گروپ وائز اول انام حافظ عبدالباسط علی سر سامنے دیکھیں گا بھائز سبودہ سر سامنے دیکھیں گا بھائز سبودہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں ہوں منظور شہزاد اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور آج میں محمدی قولونی سرگودہ میں موجود ہوں جہاں کے ایک بڑے ہی ہونہار بیٹے نے بڑا قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے حافظ عبدالباسط علی صاحب نے جنہوں نے سرگودہ بورڈ میں فرسٹ پوزیشن اصل کی ہے دیس نائی سکول سسٹم سے ان کا تعلق ہے یہ ان کا گھر ہے ابھی میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں دروازہ کھٹھاتے ہیں محزز ناظرین یہ ہیں حافظ عبدالباسط علی صاحب اور ماشاءاللہ انہوں نے سرگودہ بورڈ جائے وہ ٹاپ کی ہے ان کے والد محترم امداز صاحب ماشاءاللہ اور یہ ان کے بھائی دانش امداز صاحب ماشاءاللہ بوشکویا آئیے ان کے گھر چلتے ہیں آج ان کا فیملی انٹرویو ہے حافظ عبدالباسط علی صاحب کا جی تو محزز ناظرین اس وقت میرے پاس حافظ عبدالباسط علی جو ہیں وہ موجود ہیں جنہوں نے سرگودہ بورڈ ٹاپ کی ہے اسلام علیکم حافظ عبدالباسط علی صاحب آپ نے دیس نائی سکول سسٹم کب جوائن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے حفظ کے فوراں بعد میں نے سنائی سکول کے ٹیسٹ کی تیاری کی تھی اور میں نے الحمدللہ نائیت میں جوائن کیا تھا سنائی سکول حفظ کہاں سے کیا حفظ میں نے دعوت اسلامی کے مدرسے سے کی حافظ عبدالباسط علی صاحب کسی بھی طالب علم کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت شاندار ہو اور خاص طور پر یہ خواب آنکھوں میں سجا لینا کہ وہ بورڈ میں پوزیشن حصل کرے کیا آپ کیسے کوئی خواب تھا یہ بس اتفاقا ہو گیا نہیں میرا اس طرح کا خواب تھا اور الحمدللہ اللہ پاک نے میرا یہ خواب بھی مکمل کیا اور میں نے پوزیشن کے لیے یہ کوشش کی تھی اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے پوزیشن عطا کر دی نائیت میں کتنے نمبر تھے میرے نائیت میں فائیو تھرٹی وان تھے فائیو تھرٹی وان ایفریج مارکس ہیں مذہب مینز پوزیشن پروفائل پہ اس وقت لگتا تھا کہ شاید آپ نہ ہو تو اتنا بڑا پھر آپ نے مارکہ کیسے مارا جی میرے ٹینٹھ میں مجھے بہت اچھے نمبر آئے ہیں میرے اور ٹینٹھ میں میں نے زیادہ محنت کی تھی اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے پوزیشن عطا کر ہافظہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی کامیابی میں کس نے کسی کا تو ہاتھ ہوتا ہی ہے اتنی بڑی کامیابی میں کس کو کریڈٹ جائے وہ دینے چاہیں گے جی یہ بالکل میرے ٹیچرز کی اور میری والدہ کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی عزاز سے نوازا ہے یہ میرے والدہ اور میرے ٹیچرز کی محنت ہے یہ حافظ عبدالباسط علیب بتائی گا کہ جب آپ کو پہلے دفعہ یہ خبر ملی کہ آپ بورڈ میں جو ہیں وہ آپ ٹوپر ہیں آپ فسٹ ہیں کیا فیلنگز تھی میں بیسیکلی آپ کو بتاؤں میں بزار تھا اور میں بائیک پہ تھا اور میری آنکھوں سے انسو آنے لگ گئے تھے الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا میں فوراں گھر واپس چلا جاؤں اور سب سے ملوں جا کتنے نمبرز ہیں کتنے میں سے میرے بارہ سو میں سے یارہ سو چھبیس ہیں یارہ سو چھبیس نمبر ہیں آپ نے ماشاءاللہ اور ابھی دانش امداز صاحب جو ہیں مجھے بتا رہے ہیں آپ کے جو بڑے بھائی ہیں یعنی وہاں جا کے پتا چلا ہے جب آپ لاہور گئے ہیں سہرہ منی میں جب آپ کو وزیراعلا محترمہ مریم نواز صاحب نے آپ کو دعوت دی آپ کی بڑی وہاں پہ عزت افضائی ہوئی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے سارے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں اس وقت سکرین پہ چل بھی رہے ہیں اور جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کو وہاں جو ہے وہ عزاز جو ہے وہ دیا جائے گا تب کیا فیلنگز تھیں بہت اللہ پاک کا کرم نوازی تھی بہت خوشی ہوئی تھی کہ مریم نواز سے ملنا ہے اور بہت خوشی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑے عزاز سے نواز ہے اچھا آپ سب یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ ڈگمگائیوں کے یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہے کون سا سبجیکٹ بہت مشکل لگتا تھا دیکھیں جس نے پوزیشن لینی ہوتی ہے اس کو تو پھر مشکل نہیں کرنا پڑتا لیکن مشکل لگتا تھا درمیان میں پر الحمدللہ میں نے کر لیا کون سا سبجیکٹ جو ہے جسے اب آپ کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں تو انگلیش میں کیسے ہیں اور میتھم میٹکس میں میٹس میری بہت اچھی ہے میرے ٹیچر میٹس کے انہوں نے بہت میرے ساتھ کوپریٹ کی ہے اور انگلیش بھی الحمدللہ میری بہت اچھی ہے آپ کو سرگودہ بورڈ سے جو ہے وہ کمیشنر سرگودہ اور وہ چیئرمن بھی سرگودہ بورڈ کے محمد اجمل بھٹی صاحب مجھے فورٹی تھاؤزنڈ ملا تھا ادھر سے اور بس فورٹی تھاؤزنڈ آپ سب ایک بات بتائیے گا کہ یعنی کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کوئی ایسا دوست بھی تھا جس نے آپ سے جالسی فیل کیو ابھی تک آپ کو مبارک بار نہ دیو نہیں کوئی میرا ایسا دوست نہیں ہے مجھے تو بلکہ سب دوست کہتے ہیں کہ ہم نے گھار آنا ہے تو وہ کافی دوست ہیں مجھے ملنے بھی آئے ہیں اور کوئی ایسا جالسی والی کوئی بات نہیں میرے سب دوست میری اس کامیابی سے بہت خوش ہیں فیملی میں آپ کو کہاں کہاں سے تہائف جا وہ ملے ہیں مجھے تقریباً سب نہیں دی ہیں سب سے بہترین گفت جو آپ کو بہت پسند آئے ہیں کس کا تھا مجھے میرے بھائی نے مجھے گفت دیا ہے بہت اچھا لگایا ممی کیا تھا مجھے ففٹین تھاؤزنڈ دیا ماشیاللہ ابو جان سے کیا ملے ابو جان نے مجھے فائف تھاؤزنڈ دیا فائف تھاؤزنڈ اور امی جان سے امی جان نے بھی فائف تھاؤزنڈ دیا اچھا یعنی ادھر سے بھی آپ کو کافی پیسہ جو میں ملے اور فیملی میں آپ کے پپو خالہ ماموں یہ وہ سب سے بڑا گفت جو ہے وہ کہاں سے ملے میرے زیادہ تر مجھے کپڑے ہی ملے ہیں زیادہ تر جو ملے ہیں وہ یعنی آپ آپ کو ایک دو سال مزید کپڑوں وغیرہ کی ضرورت نہیں 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 پڑے اچھا اور ہف صاحب یہ تھوڑا سے بتائیے گا کہ ایک ٹوپر جو ہے اس کو کتنے پڑنا پڑتا ہے جی دیکھیں جس نے ٹوپ کرنا ہے اس کو پھر محنت بھی ٹوپرز والی کرنی پڑتی ہے اور اس کو تقریباً رات رات بھی لگانی پڑتی ہے پڑنے کے لیے اور محنت تو کرنی پڑتی ہے آپ نے کتنی ایک محنت کی جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی پشتاوہ تو نہیں کہ میں نے یہ اتنا اور پڑھا ہوتا تو کچھ اس سے بھی اوپر جاتا ہے فرسٹ اوپر تو کیا ہی جانت نہیں الحمدللہ مجھے کوئی پشتاوہ نہیں اللہ پاک نے میری امیدوں سے زیادہ مجھے عطا کیا اور مجھے کوئی پشتاوہ نہیں ہے میں نے الحمدللہ محنت کی تھی اور اس کا پھل مجھے آج مل گیا رائٹنگ کا کتنی ایک تعلق ہے بورڈ میں ٹاپ کرنے کے لئے دیکھیں پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے اور ایک جو چیکر ہوتا ہے اس پہ ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے اس کو چیکنگ میں جتنی سہولیات میسر ہوں گی آسانی ہوگی وہ اتنے ہاتھ کھول کے اچھے نمبر دے گا تو رائٹنگ میں کہتا ہوں کہ رائٹنگ بہت میٹر کرتی ہے بورڈ میں آپ نے حفظ کیا عام طرف پر جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ سٹڈی میں تھوڑا سے پیچھے چلی جاتے ہیں آپ نے کیسے منیج کر دی حفظ جی یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور میرے ٹیچرز نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا میری والدہ نے بہت محنت کیا اور میری اپنی محنت بھی تھی بیچ میں اور اس وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اس کا پھالہ تا کر دی ماشاءاللہ کون سا کالیج چوز کیا آپ نے میں نے سپیریئر کالیج کیا سپیریئر گروپ آف کالیجز آپ نے انتخاب کیا ہے تو ان کی بھی آپ سے بڑی توقعات وابستہ ہوں گی جب آپ داخلوں نے گئے تھے تو انہوں نے کچھ آپ سے بات چیت کی ہوگی کیا کہا ہاں جی انہوں نے بہت مجھے اپریشیٹ کیا تھا اور اس کے بعد میری انہوں نے الحمدللہ سکولرشپ پہ مجھے فری ایڈمیشن دے دیا اور کیا ان سے توقع کر سکتے ہیں اچھا حفظ صاحب زندگی کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں اس مقام پر پہنچوں گا یہ میری خواہش ہے آپ کی منصر کیا ہے انشاءاللہ میں نے چارٹر کاؤنٹڈ سی اے کرنا ہے انشاءاللہ بڑی ہائیلی پیڈ جوب ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو محنت جو ہے وہ کرنا ہوگی اور اگر آپ کا ایکاؤنٹنگ میتھمیٹکس آپ کا اچھا ہے تو پھر تو ایٹ وڈ بی سو ایزی فر یو ای تنک سو انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ حفظ صاحب پڑھائی کے علاوہ آپ کے اندر کیا ایبلیٹیز ہیں یعنی کو کریکولر ایکٹیوٹیز میں آپ کی کیا آپ کی صلاحیت ہے آپ کیا کر سکتے ہیں نات پڑھ سکتے ہیں تلاوت اظہار آپ کرتے ہی ہوں گے نات پڑھ سکتے ہیں تقریر کرتے ہیں کوئی گیم میں کیا یہ بھی ساتھ ساتھ چیز ضروری ہوتی ہیں جی دیکھیں بالکل ایک فیزیکل رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں یہ گیم کچھ نہ کچھ تو یہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے فیزیکل گیم کرنا کوئی کو کریکولر ایکٹیوٹیز کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بندے کی زندگی نہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ ہف سب کس چیز میں ایکسپارٹ ہیں کو کریکولر ایکٹیوٹیز کی بات کر رہا میں سنوکر اچھا کھیل لیتا ہوں اور ویسے کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں سنوکر اچھا کھیل لیتا ہوں آپ سب میں چاہوں گا کہ کوئی مختصر سی صورت جو ہے نا آپ کے رات میں آپ ہمیں سمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكْ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ 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 آپ سب سوشل میڈیا آپ اس کی فیور میں جی یہ آج کل کی ضرورت ہے اور سب چلاتے ہیں میں تو فیور میں ہوں اچھا تو اس سے ٹائم ویسٹ ہے یہ وہ کوئی ایسا تو نہیں دوسرے طلبہ کے نام آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے سوالے سے جی دیکھیں جس نے پوزیشن لینی ہے یا جس نے کرنا ہے تو اس کو تو پھر اپنا ٹائم مینج کرنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا اپنی پڑھائی کے لیے تو زیادہ ہی ٹائم نکالنا پڑے گا لیکن وہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے وہ ساتھ ہونا چاہیے اسکول میں زیادہ چھے گھنٹے کی اسکولنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوے ایک ٹاپر کو کتنا پڑنا ہوتا ہے کتنے گھنٹے پڑنا چاہیے جی ٹاپر کو تو پوری پوری رات بھی لگتی ہے اب میرے پیپرز میں میں نے پوری پوری رات بھی پڑھا ہے تو جتنی محنت کرتے ہیں اللہ پاک اتنا ہی پھال دیتا ہے جی ہفزہ آپ کے ساتھ میرے تقریباً باتیں جو مکمل ہو رہی ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائی جو آپ کے نیچے آ رہے ہیں یہ مینز نائن ٹین کے بچے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں جو ٹاپ کرنا چاہتے ہیں ان کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی ان کا سب سے پہلے ان کا اللہ پر توقع ہونا چاہیے اور ان کے نام میرا یہی پیغام ہے کہ محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اور محنت جاری رکھیں جس نے ٹاپ کرنا ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو پھل ضرور عطا کرے گا محنت ضرور کرنے بہت شکریہ آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو دھیر ساری کامیابی ہیں تاہ فرمائے آپ نے اپنے والدین کا آپ نے شہر کا آپ نے پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک طرح سے روشن کیا ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ معمولی کامیابی نہیں ہے کہنا بہت آسان ہے یہ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی ہیں تاہ فرمائے میں آپ کے باقی جو فیملی میمبرز ہیں ان سے بھی بات چیز جو ہے وہ کرنا چاہوں گا اسلام علیکم آپ کے بیٹے نے ماشاءاللہ پورے بورڈ کے اندر جو ہے وہ ٹاپ کیا ہے تو کیا آپ کہنا چاہیں گے اس حوال سے بس الحمدللہ انہوں نے نقامیابی حاصل کیا بہت خوش ہوئی جائے اچھا تو جب آپ کو یہ خوش خبری ملی تھی تو کیا فیلنگز تھی آپ کی بہت اچھی فیلنگ تھی بہت خوش ہوا تھا تو بیٹے کے کوئی صدقہ وغیرہ یہ وہ آپ نے دیا جی ہے دیتے رہے جدیم خانے میں اب آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں حافظ صاحب سے بس آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیق کرتا بہت شکریہ تینکی ویری مچ جزاکر اللہ جی موسیس ناظرین اس وقت میرے پاس سرگو دہ بورڈ کے ٹاپر ماما نے مجھ کو خوش خبری دی تھی اسلام علیکم بھائی آپ کو جب بورڈ سے فون آیا تھا تو کیا فیلنگز تھی یقین کر لیا تھا الحمدللہ مجھے کافی ہاتھ تک پہلے سے چانس نظر آتے تھے کہ میرا بچہ انشاءاللہ ٹاپ کرے گا تو جب ان کے سکول والوں نے بتایا تو الحمدللہ سب سے پہلے اس کی ذات کا شکر ادا کیا اور پھر بیٹے کو بتایا تو الحمدللہ بہت رب کی ذات کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے حافظ کو اس قدر تُو نے عزت نوازی اس قدر قابلیت دی الحمدللہ مباجی آپ نے کس طرح آپ نے بیٹے کی جو ہے وہ پروش کی ہے یعنی تربیت جو ہے آپ نے کس طرح کی ہے انہوں نے حفظ بھی کیا حفظ کرنے والے بچے عام طور پر سٹڈی میں بہت کمزور ہوتے ہیں یعنی وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے آپ کے بیٹے ہیں دونوں طرف کمگیابی حاصل کی حفظ بھی کیا اور بورڈ بھی جو ہے وہ ٹاپ کر کے دکھایا تو آپ نے ان کی تربیت کیسے کی الحمدللہ میں خود گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور شروع سے ہی میرا بچہ جو ہے نا یہ بہت انٹیلیجنٹ تھا پھر اس کے والد کی بہت اشد خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ حافظ بنے تو ان کی اس خواہش کا اعترام کرتے ہوئے میں نے اور اللہ پاک کیا گلت جا کی اور اس کو حفظ کے لیے ڈالا اور پھر اس نے بہت کم عرصے میں تقریباً سوہ دو ڈھائی سال کے اندر اس نے قرآن پاک مکمل کیا اس کے بعد پھر میری اشد خواہش تھی کہ میں اس کو سنائی سکول میں ڈالوں اس کے لیے میں نے بہت محنت کی اس نے دو ایک دو دفعہ ٹیسٹ دیا کلیئر نہیں ہوا پھر اس نے دن رات کوشش کر کے وہاں اس کا ڈمیشن ہوا پھر اس کے جو ٹیچر تھے انہوں نے اور میں نے دن رات اس کو مطلب محنت کروائی اور اس نے خود جو ہے جس وقت میں نے اسے کہا ہے جیسے کہا ہے اس نے مطلب اس وقت ہی سٹڈی کی ہے اور پھر الحمدللہ اس کا یہ نتیجہ میں اچھا باجی یہ بتائی گا بچپن میں حفظ شرارتی تھے کیسے تھی وہ اب بھی بہت شرارتی ہیں وہ اب بھی بچپن سے ہی شرارتی تھے اور اب اس لمحے تک بہت شرارتی تھے یہ سائنٹی فگری سارچ ہے کہ شرارتی بچہ جو وہ ذہین بہت ہوتا ہے ہاں جی بے شک ایسے ہی ہے اس کے ٹیچر بھی یہی کہتے ہیں اس کے پرنسیپل کہہ رہے تھے کہ جس دن آپ کا اڈمیشن ہوا تھا اس دن انہوں نے کہا تھا کہ شکل سے بہت شریر لگتے ہو لیکن آپ نے پوزیشن لینی ہے اچھا آگے سے ریاکٹ تو نہیں کرتا تھا نہیں بالکل بھی نہیں تبیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازہ ہے مرزوز ناظرین بہت 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 بچے ہیں ماشاءاللہ اپنے والدین کا بہت اعترام کرتا ہے سب سے بڑی بات جو باجی بتا رہی ہیں کہ سنائی میں داخل ہونے کے لیے اس نے دن راج جو ہے وہ منت کی اپنی مدر کی خواہش کا اعترام کیا تو باجی آپ کو بہت بہت مبارک ہو تو دوسرے بچوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیے ہاں جی یہ بچوں کے نام یہی پیغام ہے کہ جو بچے محنت کرتے ہیں رب کی ذات ان کا کبھی محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی یہ اب ہم نے الحمدللہ پہلے بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ ایسا مطلب رب کی ذات کسی کا ادھار نہیں رکھتی اور اب ہم نے خود ازما لیا کہ رب کی ذات جو بھی محنت کو بھی آگے جو ہے وہ اسی طرح اللہ پاک کامیابی دے بہت شکریہ بھاجی thank you very much جی محسوس ناظرین اس وقت میرے پاس دانش امداد صاحب موجود ہیں یہ بھائی ہیں حافظ عبدالباسد علی صاحب کے اسلام علیکم جی و علیکم اسلام کیسا لگا بھائی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا پہلے لوگوں کی اپوزیشن سنتے تھے یہ آپ کے گھر کے اندر ایک بچے نے ایک ایسیمپل جی وہ سیٹ کی ہے کیسا لگ رہا ہے جی اللہ کا احسان ہے بہت بڑا اور بڑا اللہ پاک نے نواز ہے اور یہ ہمیں امید تھی اس سے کہ یہ اس طرح کا جو کوئی کارنامہ ہے وہ سر انجام دے گا تو باقی اللہ پاک کا شکر ہے اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت دل باغ باغ ہو گیا اس چیز سے جو ہے نا تو باقی انشاءاللہ اللہ بھا کرے کہ آگے بھی اس طرح ہی محنت کریں اور ملک کا نام روشن کریں ملک کی ترقی میں اپنا حصہ جو ہے نا وہ حافظہ ضرور ملائیں دائن صاحب یہ بتائی گا کہ ان کو ما شاءاللہ سرگودہ بورٹ سے چالیس زار رپے ملے پانچ لاکھ مریم نواز صاحب نے جمع ہوتی ہیں اور کیا کچھ ان کو ملے مریم نواز صاحب نے جیسے آپ نے بتایا کہ وزیراللہ پنجاب مریم نواز صاحب انہوں نے پانچ لاکھ دیا اور باقی بورٹ نے چالیس ہزار دیا باقی فیملی میمبرز نے بہت سپورٹ کیا اور انشاءاللہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو اپنے حیثیت کے انطابق سب نے اسے توفے دیئے سب جو ہے نا سب دیکھیں توفہ جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی لیکن یہ جو احزاز ہے نا احزاز ہی بہت بڑا جو ہے نا اس احزاز کو کسی چیز میں تولا یا ناپا اس چیز میں نہیں جا سکتا تو یہ بہت بڑا احزاز ہے بہت بڑے ایفرٹ ہے اس کی فیملی گیٹ ٹوگیتھر ہوگا یا ہو چکا ہے کیا سیچویشن فیملی گیٹ ٹوگیتھر ہو چکا ہے جس ٹیم اس کی ہوئی تھی نا پوزیشن آئی تھی اس کے بعد ہی تقریبا ایک آدھ دن بعد ہی تقریبا جو ادھر ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہ بھی تقریبا سارے آئے مبارک بات اور وہ جو معاملات ہیں وہ ایک دو دن بعد ہو چکے تھے ماشاءاللہ آپ سب فیملی کو بہت بہت مبارک ہو ہم مزید حافظ عبدالباسط علی صاحب کی کامیابیوں کے لئے دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کو مزید عزتیں اطاف فرمائے مزید کامیابییں اطاف فرمائے اور اتنے ملک کے باصلاحیت بچے کا انٹرویو کرنا یقینا میرے لئے بھی بہت بڑا عزاز ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ رکے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنکتی رہیں کے ساتھ ہی حافظ عبدالباسد علی صاحب کے گھر سے منظور شہزاد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار